تو ہائے میں ہوں حسین علی خان آپ دیکھ رہے ہیں دا برو پولٹری آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ میں نے اپنے پندرامے اور سلامے دن پر کیا کیا مینجمنٹ کی ہے تو اس بات پر اپنا اپنا ایک لائک کر دو اور ویڈیو کو سرو سے لے کے لاش تک دیکھتے رو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پندرامے دن پر میں نے ان لوگوں کو کب جیسے کی میں نے بتایا تھا کہ میرے برڈ میں کافی زیادہ سردی کی پرابلم ہو گئی تھی تو سردی کی پرابلم کے لیے میں نے ان لوگوں کو د سردی ٹھیک ہو سکے لیکن کاسمو دینے سے اور سینہ رہش دینے سے میرے برڈ میں کچھ خاص فرق نہیں ملا تھوڑا بہت ایسا بھی ایک دم سے فرق نہیں پڑا تھوڑی سردی کم ہوئی تھی لیکن ایک دم سے ختم نہیں ہوئی تین دن میں نے دو دن کو دیا ایک دن سینہ رہ دیا اس کے پاس مجھے کچھ دیکھنے کو نہیں ملا فرق کچھ خاص فرق دیکھنے کو نہیں ملا تھا مجھے تو اس کے پاس میں نے ان دونوں کو دینا بند کیا کیونکہ اس سے زیادہ دیتا تو ان لوگوں کے لیبر پر بھی پرابلم ہو سکتی تھی کیونکہ یہ ایک طریقے کا کف صرف ہے sera جاتا اسے نہیں دینا چاہیے تو ابھی میں نے 16 دن پر کیا پہلے دن پر تو یہ کوسما دے دیا 16 دن پر دوبھر کے پانی میں نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا اورtestам کے پانی میں میں نے لوگوں کو دیا تا ہلڈی گولڈن کی جو ہے ہلڈی آتی ہے وہ میں نے لوگوں کو دیا تھا اور ابنے پہلے دن پر جو پہلےolutely دن پر بچے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے use کیا تھا پچیس گرام اپنے بچوں کو دے دیا تھا پچیس گرام کی ہلڈی اور پچیس گرام اس میں بچی ہوئی تھی تو وہی پچیس گرام جو ہے پانی میں ملا کے میں نے اپنے برڈز کو دے دیا تھا اور ابھی صبح ہو چکی ہے حلدی مطلعہ حلدی رات میں دیا تھا اور ابھی صبح ہو گئی ہے تو ابھی مجھے کافی زیادہ فرق دیکھنے کو ملا ہے کافی زیادہ جو چھک چھک کی پرابلم تھی وہ کم ہے جو مو کھول کے بہت زیادہ برڈز ساس لے رہتے وہ مو کھول کے ساس لینے کی بھی پرابلم بہت ہی کم دیکھنے کو ملی ہے ویسے ان لوگوں کا باڈی ویٹ زیادہ تھا ان لوگوں کو مجھے پچاس گرام کے حساب سے دینا تھا کیونکہ ان لوگوں کا باڈی ویٹ جو ہے آدھے کلو کے اوپر ہو چکا ہے تو مجھے پچاس گرام کے حساب سے دینا تھا لیکن میرے پاس صرف پچیس گرام تھا اور کہاں جاتا ہے رات میں خریدنے تو صرف پچیس گرام دے دیا اور ابھی دیکھ رہا ہوں لگتا ہے کہ کافی زیادہ فرق مجھے اپنے برڈ میں دیکھنے کو ملا ہے تو مو کھولنے والی بھی پرابلم بہت ہی زیادہ کم ہو گئی ہے ان لوگوں کا باڈی میں کافی زیادہ ہیٹ تھی پہلے وہ بھی ہلکی کم ہوئی ہے اور جو کعالتے ہیں مو چھک چھک کی جو پرابلم تھی وہ بھی کافی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کم ہو گئی ہے حلدی دینے سے تو مجھے میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی دو دین مجھے اپنے برڈ کو گروت پرموٹر یا کچھ اور دیں تو اس کا مجھا آئے گا نہیں تو پھر اگر کچھ اور سردی جو ہے اگر یہ سب دینے سے اور سردی بڑھ گئی تو مجھے کافی یادہ پرابلم کا پرابلم جو ہے فیس کرنی پڑ سکتی ہے تو خیر گولڈن کی حلدی دینے سے مجھے ابھی کافی راحت مل گئی ہے یہ حلدی دینے سے اور کافی یادہ شک شک کے پرابلم ہو گئی ہے شک شک کی پرابلم کا ختم ہو گئی ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ مجھے کسی بھی طرح کوئی بھی انٹی بیکٹریال دینے کی ضرورت نہیں پڑا کیونکہ یہ خود بھی انٹی بیکٹریال ہے اگر میں کوئی دوسرا انٹی بیکٹریال دیتا تو میرے برڈ کی گروت بھی کیا آتے گروت پر بھی فرق پڑتا ہوں اس کی اتنی گروت بھی رک جاتی ہے انٹی بیکٹریال دینے سے لیکن حلدی دینے سے مجھے نہیں لگتے ان لوگوں کی گروت پر کوئی فرق پڑے گا لیکن سردی بھی بہت صحیح ہو چکی ہے تو بس یار پندرہویں سولہویں دن کے منیجمنٹ میں یہی تھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور آپ کو تھوڑا سا انفارمیشن ملی ہوگی تو یار اس بات پر اپنا اپنا ایک لائک کر دو اور ویڈیو کو شروع سے لاست تک اگر یہاں تک دیکھی لیا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا اور نیچے اگر کوئی بھی کمنٹ ہو تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو تو بس یا میں ہوں سینہ علی خان آپ دیکھ رہتے ہیں دا برو پولٹری تھینکیو تھینکیو فور واشنگ دا برو پولٹری